اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تصویح نماز کا مکمل طریقہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والا طریقہ صحابہ اکرام کو بتایا اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے بے گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے اس کا مکمل طریقہ آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماد کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے تصویح نماز ادا کرنی ہے بہت زیادہ عجر ہے بہت زیادہ ثواب ہے وہ طریقہ کون سا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا نیت کیسے کرنی ہے مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کرنے سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکت نماز نفل صلاة التصویح عبادت اللہ تعالی کی بندگی خدا کی مومی رطرف خانہ کعبہ شریف آپ اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے اتنا کہنا ہے کہ پیچھے اس امام کے اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پیچھے اس امام کے نہیں کہنا بلکہ آپ نے کہنا ہے مومی رطرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے ہاتھ باند لینے ہیں سب سے پہلے آپ نے سنا پڑھنی ہے نماز والی تعوض اور تسمیہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے سورت فاتحہ شریف پڑھنی ہے سورت فاتحہ کے بعد جو بھی آپ کو سورت آتی ہے آپ نے وہ والی سورت پڑھ لینی ہے سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ پھر قیام کی حالت میں قیام کی حالت میں دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تین مرتبہ یا تین سے زائد جتنی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ رکوع کی حالت میں دس مرتبہ رکوع کی حالت میں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر آپ نے تین مرتبہ یا تین سے زائد مرتبہ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر تیسرا کلمہ سجدے کی آلت میں پڑھنا ہے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھ جانا ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر آپ نے دس مرتبہ پھر تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے دوسرے سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور پھر آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے پڑھ لینا ہے اب آپ کی ایک رکت مکمل ہوگی ایک رکت میں آپ نے پچھتر مرتبہ سیونٹی فائف مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اب آپ نے جب دوسری رکت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور آسان کر دوں کہ آپ نے ہر رکت کے شروع میں پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے باقی ہر مقام پر آپ نے دس دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے ٹوٹل آپ نے ان چار رکتوں میں تین سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے چاچا میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ ایک کام کرنے سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جو ظاہرن کیے جو پوشیدہ کیے چھپ کر کیے سب کے سب غنا جو ہے نا اب کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وہ کام وہ عمل بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاة التس بھی کی نماز پڑھا کرو ہو سکے تو رزانہ پڑھو رزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ لازمان پڑھنا اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھ لینا تو یہی وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو فیملی ممبرز اور دوست اب آپ کے ساتھ لازمان شیئر کریں